ہم جانوروں کا زہریلی چیز کھا لینے کے بارے میں بات کریں گے ہم اس موضوع کو چار حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں نمبر ایک زہریلی چیز کھانے کی علامات دو زہریلی چیز کھانے کی وجوہات تین زہر کا علاج چار سام کے ڈسنے کے بعد جانور کی نگہداش زہریلی چیز کھانے سے جانور کی اچانک موت ہو سکتی ہے یا اس قسم کی علامات دکھا سکتا ہے جیسے موہ سے بکسرت رال بہنا موہ کھلا رہ جانا اور زبان باہر لٹک جانا دست ہونا یعنی ڈائریا ہونا یا الٹی ہونا سانس لینے میں دشواری زہریلی چیز کھانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ زہریلے پودے کھا لینا ایسے بھی جن کو کیمیکل زہروں سے علودہ کیا گیا ہوتا ہے لیبورٹریز میں فصلوں پر زہریلی سپری ہونے کی وجہ سے ایسے کیمیکلز جو کڑے مکڑوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں ایسے زہر جن سے کتوں کو مارا جاتا ہے جانوروں میں نمک کا استعمال بھی زہر بن سکتا ہے اگر جانور کو وافر مقدار میں پانی فراہم نہ کیا جائے بعض اوقات انسان خود جانور کو ایسی خوراک دے دیتا ہے جو زہریلی ہوتی ہے پینٹ، مٹی کا تیل، ڈیزل بھی زہر بن سکتے ہیں اگر جانور کی پہنچ میں ہو علاج کے لیے آپ ایٹروپین سلفیٹ انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے زہر کی قسم جاننا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ایکٹیویٹڈ چارکول جو کوئلے سے بنتا ہے زہر کا اصل زائل کرنے میں موثر ترین ہے ایک گرام فی، بیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے تھوڑے پانی میں ملا کر پھلا دینا چاہیے کاؤلین جس کو چائنہ کلے یعنی مٹی کہتے ہیں اور عام طور پر یہ دوائیوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں جو ڈائریا کے خلاف کام کرتی ہیں لہٰذا کاؤلین جس کو چائنہ کلے یعنی مٹی کہتے ہیں دس گرام بھیڑ، بگری اور دو سو گرام بڑے جانور، اونٹ، گھوڑا، گائے، بھینس وغیرہ کو دیں سام کے ڈسنے سے جانور کی فوری موت واقع ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ موقع پر موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے سام کے کاٹے کا نشان ڈھونڈیں اور اس سے اوپر کی جگہ کو رسی سے باندھ لیں تاکہ زہر جسم میں نہ پھیل سکے اور ہر بیس منٹ بعد رسی کو تھوڑا ڈھیدہ کریں تاکہ خون چل سکے اور اس کے بعد پھر ٹائٹ کر دیں اور اسی دوران ڈاکٹر سے رابطہ کر کے سام کے کاٹنے کا انٹی ٹاکسن مانگوا کر جانور کو لگائیں کیونکہ اس کا علاج انٹی ٹاکسن ہی ہوتا ہے اگر آپ کو ایسی معلومات پسند آ دی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ